موسیقی جس کے خلاف انسوچی میں درج کسی اپراد سے سممند میں گرفتاری وارنٹ جاری کیا گیا ہے اور اس اپراد کا مولی کم سے کم سو کروڑ روپے ہے وشیش عدالت بھارت یا ودیش میں اپراد کی آئے سے خریدی کی سمپتیوں بینامی سمپتیوں اور ان سمپتیوں کو ضبط کر سکتی ہے آویدن پر سنوائی کے بعد ایک وشیش عدالت کسی بیقتی کو بھگوڑا آرثک اپرادی گھوشت کر سکتی ہے آروپی بھگوڑا تب گھوشت کیا جاتا ہے جب اس نے اپرادی مقدمے کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے دیش چھوڑ دیا ہے یا ابھیوجن کا سامنا کرنے کے لیے دیش لوٹنے سے انکار کر رہا ہو جب تک آویدن وشیش نیالے کے سمکش لمبت ہے ادھکاری کسی آروپی کی سمپتی کو انتیم روپ سے کرک یا نیلامی کر سکتے ہیں بھرشت سمپتی کو اپراد کی آئے مانا جاتا ہے اور اسے ایک سو اسی دنوں کے لیے آستھائی روپ سے سنلگن کیا جا سکتا ہے یہ ہوتی تھی بنیادی جانکاری زیادہ جانکاری دیں گے ہمارے آج کے کانونی وشیشگ ادھکتہ راجیندر سہودی سر بہت بہت سواگت کرتے ہیں تو اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں گے اگر آپ کا بھگوڑے آرثک اپرادی سے جڑا کوئی سوال ہے تو آپ فون کر کے رائے لے سکتے ہیں ہمارا فون نمبر آپ کے ٹیلی وزن سکین پر موجود ہے 0120 6127937 0120 6127938 نمبر ایک بار پھر سے نوٹ کرلے ہیں 0126127937 0126127938 ان نمبروں پر آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں بھگوڑا آرثک اپرادی سے جڑے قانون کے بارے میں آج ہم آپ کو جانکاری دینے جا رہے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں اس پورے قانونی پرکریا کو اور وہ سوال جو ہمیشہ ذہن میں آتے ہیں ان سوالوں کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں راجن دی سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے آرثک اپراد کے بھگوڑوں کے قانون فیوجیٹیو ایکنومک آفینڈرز ایکٹ 2018 قبر کیوں لائے گیا اس قانون کا مقصد کیا ہے دیکھیں روینڈرز جی اس چیز کو سمجھیں سمجھنے کے لئے ہمیں دو ہزار دو کی طرف جانا پڑے گا جبکہ پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ بنایا گیا تھا پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ اس لئے بنایا گیا تھا کہ جو بھی لوگ کسی بھی طرح سے آرثک روپ سے بھارت کو شتی پہنچاتے ہیں چاہے وہ بینکس کو ہو چاہے وہ کسی ٹیرریزم کے ثروہ ہو کسی اور ایکٹیویٹی کے ثروہ اگر ایکنومک افنس کیا جاتا ہے تو اسے منی لانڈرنگ دا جاتا ہے اور اس منی لانڈرنگ اور اس بلاک منی کو بچانے کے لئے اس کو ریکاور کرنے کے لئے اس قانون کو بنایا جاتا ہے اسی قانون کو سٹرنسن کرنے کے لئے دو ہزار اکٹھارہ میں یہ فیوجیٹیف ایکنومک افنڈرز ایکٹ کی ضرورت پڑی اور جو کی آرون جیٹھلی جی نے انٹریڈیوز کیا تھا لوگ سبا میں دو ہزار اکٹھارہ میں اور اس ایکٹ کو اس لئے لانا پڑا کیونکہ لوگ جیسے کہ آپ کے لئے کلاسک ایکزامپل ہیں رجی مالیہ کلاسک ایکزامپل ہیں نیرب موڈی جن لوگوں نے یہاں پر اپنس کر کے یہ سوچا کہ وہ بھارت کی ٹیریٹوریل جوریزکشن سے باہر نکل کے بچ جائیں گے ان لوگوں کو واپس لانے کے لئے اس ایکٹ کو بنایا جائے تو یہ جب بات کی جاتی ہے بھگوڑا آرثی کپازی بار بار کہا جاتا اس کے آرث کو ہم کیسے سمجھیں دیکھیں بیوجیٹ فیوجیٹیف آفینڈر کا آرثیس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی ریکی نے یہاں پر سو کروڑ سے زیادہ کا گبن کیا ہے یا بینکس کو یا کسی اور آرثی گروپ سے اس پیسے کو اپنا کسی پروپرٹی کو خریدنے کے لئے یا اس بلیک ملی سے دنیا بر کی چیزیں خریدی ہیں جس کے بارے میں وہ اکاؤنٹ نہیں کر پایا انکم ڈیکس ڈپارٹمنٹ کے سامنے تو ایسے ویکسی کو کہا جاتا ہے اکنومک آفینڈر اور فیوجیٹیف اکنومک آفینڈر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جسے جو نوپس دینے کے بعد بھی اگر وہ کانونی پرکریہ اسے نہ جڑے اور وہ دیج سے بھاگنے کی کوشش کرے یا بھاگ گیا اور یہ بھی جانا چاہیں گے کہ وہ کون کون سے اپراد ہیں جو آرثک اپراد کی شڑی میں آتے ہیں دیکھیں آرثک اپراد جہاں پر بھی ویکسی کسی طرح کا گبن کرتا ہے چاہے وہ بینکس کے ساتھ کرتا ہے چاہے وہ ٹیرریزم کے پیسے اکھٹا کرتا ہے چاہے وہ نارکوٹکس ڈرگز کے پیسے اکھٹا کرتا ہے کسی بھی انیگل ایکٹیوٹی کے پیسے اکھٹا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے وہ اس میں اکنومک آفینڈر آتے ہیں بچہ انسی لے سو کروڑ کا ایک بار دیا ہے سو کروڑ کے اوپر کے آفینڈر میں اسے ڈیسوانر چیک میں بھی ہڈڈر گروز کے لیے فیوڈیٹیوٹ اکناومک آفینڈر ہو سکتا ہے تو راجن جی لگاتار بتا رہے ہیں چونکہ ہم اسی اوقارن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں فیوڈیوٹیو اکناومک آفینڈر ایکٹ 2018 کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا ساتھی بھگوڑا آرثک اپرادی کیا ہے اس کے بارے میں جانکاری دی اپراد بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کی کون سے اپراد ہیں جو آردھک اپراد کی شرنی میں آتے ہیں راجن جی کن حالاتوں میں بھگوڑا جو ہے بھگوڑا آردھک اپرادی گھوشت کیا جاتا ہے ایک ویکٹی وہ جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ویکٹی اگر سو کروڑ سے اوپر کا کوئی گبن کرتا ہے تو اس کو ایک نوٹس بھیجے جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ اپنا اس طرف سے اپنا پاکش رکھے یدی وہ ویکٹی اس نوٹس کے بعد بھی قانونی پرپریہ سے نہیں جڑتا ہے اور دیج سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا بھاگ جاتا ہے یا ریفیوز کرتا ہے دیش میں واپس آنے کے لیے تو ایسے ویکٹی کو فیوزیٹیو اکنومک افینڈر کہا جاتا ہے اور کیا اس میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے بھگوڑے اور اپرادی میں اگر اس کے انتر کو ہم سمجھنے کوشش کریں تو کیسے سمجھ سکتے ہیں ہمارے درشک لیکن بھگوڑا مطلب ایک بیسٹی جو بھاگ گیا ہو اور بھارت کی پیریٹوریل جوریزکشن سے بہار چلا گیا ہے بھارت کا قانون جہاں لگ سکتا ہے اسے بچنے کے لیے وہ کسی اور دیش میں چلا گیا ہو تو اس کو بھگوڑا کہیں گے آپ اور یدی اپرادی یہی پر ہے تو وہ یہاں پر وہ اپنا نوٹس کو اگر آ کر کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو پھر اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ فوجیٹیو ایکنومک افینڈر ہے وہ ایک اکنومک افینڈر ضرور ہو گا لیکن اسے فوجیٹیو ایکنومک افینڈر نہیں کرنے یعنی اسے بھگوڑے کا نام نہیں بھی آ جاتا یدی وہ قانونی طریقے سے کوٹ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے کچھ آب چلتی ہے پروسیڈس آف کرائن ایکٹ ٹو تھاوزنڈ ٹو جس کو پی او سی اے بھی بولتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے سب دیکھیں پروینشن و منی لانٹنگ ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ہزار دو میں انٹریوز کیا گیا تھا وہ اس لئے تھا کہ اگر کوئی بھی دیکھتی کسی طرح سے بلاک منی یا کسی بھی طرح سے منی کے تو پروپرٹیز کو خریدتا ہے یا بھینامی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس کے لئے اس ایکٹ کو منایا جیا تھا تو اس ایکٹ میں جو پیسہ انوالڈ ہوتا ہے جس پیسے کی ہم بات کر رہے ہیں جس بلاک منی کی ہم بات کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں پروسیڈ آف کرائیم یہ پیسہ کسی کرائیم کے تو جنریٹ ہوتا ہے اس لئے وہ پروسیڈ آف کرائیم ہیں اور اگر اس کرائیم کے پیسے سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کے اوپر یہ کانون لگتا ہے اور اس کانون کے تحت اس چیز کو جب کیا جا سکتا ہے اور اسے کر لیا جاتا ہے اور وہ سینٹرل گورنمنٹ کی پروپرٹی بن جاتی ہے یہ پر شیڈیول آفنس کیا ہوتا ہے سر اس کو بھی سمجھائیں تھوڑا اس میں شیڈیول آفنس دیفائن کیا گیا ہے شیڈیول آفنس آتا ہے آ میں اور ب کے اندر آ ب اور سی ہوتے ہیں جس کے اندر شیڈیول آفنس کو دیفائن کیا جائے تو شیڈیول آفنس کیا جائے can be offences which are related to the economic offences which can be related to murder which can be related to robbery which can be related to other offences which are serious is nature like tax evasion بھی ایک شیڈیول آفنس ہوتا ہے تو انکو شیڈیول آ شیڈیول آفنس کیا بھی کیا گیا ہے جیسے شیڈیل بی کے اندر فالس ڈاکومنٹس یا فالس ڈاکومنٹیشن کو شیڈیل بی کے اندر رکھا گیا ہے تو یدی آپ نے کچھ اس طرح کا offense کیا ہے جس میں tax evasion ہے یا جس میں کسی بالکل اٹیمٹ سے آپ نے بینک کے پیسے کو نہ دیا ہو یا اس کو پیسے کو اس سے کچھ تیجے خرید لی ہوں جو کہ آپ نے income tax department سے بچنے کے لیے کیا ہو تو وہ سارے شیڈیل بی کے اندر آتے ہیں بلکل لگاتار ہم اس بات کی جانکاری لے رہے ہیں چونکہ بھگوڑا آرتک اپرادی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس سے جوڑا جو قانون ہے وہ ہم راجندری کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑھتے ہیں آگے اور چونکہ راجندر سہو جی ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں ہم سبھی سوالوں کے جواب تلاش رہے ہیں بھگوڑا آرتک اپرادی سے جوڑا قانون ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے جوڑے جو سوال ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ فون کر کے اپنے اس سوال کو سمجھ سکتے ہیں اس کا جواب آپ لے سکتے ہیں راجند جی اب ہم آگے بڑھتے تھوڑا سا اور چونکہ قانون کو سمجھنے میں اگر تھوڑا سا شبدوں کا ایک انتر ضرور آ جاتا ہے منی لانڈرنگ اور پی جو سی اے کیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان دونوں کی باریکیوں کو ہم کیسے سمجھیں کیا انتر ہوتا ہے ان میں دیکھیں منی لانڈرنگ ہے جہاں پر ٹیکس ایویزن ٹیکس ایویزن کا مطلب ہے کہ ایک ویکسی کو اپنی آئے کے حساب سے بھارت سرکار کو ایک اماؤنٹ ٹیکس میں پی کرنا ہوتا ہے اگر کوئی ویکسی اس ٹیکس کو ایویٹ کرتا ہے اور اس کو بلیک منی کے طور پر اکھٹا کرتا ہے اپنے پاس تو اسے منی لانڈرنگ دیتے ہیں تو منی لانڈرنگ جو ہے ایک ویلکل اٹیپٹ ہے کسی طرح سے ٹیکس کو ایویٹ کرنے کا ٹیک ہے نا ٹیک ہے نا ٹیک ہے تو اس کے لئے منی لانڈرنگ ایک کو انٹریڈیوز کیا گیا تھا اور جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے پروسیڈ آس کرائی ہے کہ اس پیسے سے جو پیسہ بلیک منی کے طور پر آپ نے اکھٹا کیا ہے اگر اس پیسے سے آپ کوئی پروپرٹی کھریدتے ہیں یا کوئی چیزیں کھریدتے ہیں جس سے آپ اسےٹ بناتے ہیں اپنا تو اس کو پروسیڈ آس کرائی سے لیلیا ہوا پروپرٹی کا جاتا ہے اور وہ منی لانڈری کے اندر جب کیا جاتا ہے چاہے وہ آپ اپنے لئے خریدیں چاہے وہ آپ اپنے اسی ریلیٹیوز کے نام کے خریدیں اگر وہ پروسیڈ آس کرائی کا لنک آپ کے منی اسے بلیک منی سے ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا ٹینٹرل گورنمنٹ کی پروپرٹی بن جاتا ہے کچھ خبریں ایسی بھی آئیں کہ کئی لوگ جو ہے پیسہ لے کر ودیش بھاگ گئے تو اس کی قانونی پرکریا کو بھی تھوڑا آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ وہ قانونی پرکریا کیا ہے جس کے دورہ ایک بھگوڑا جو ہے وہ پرتیرپت کیا جاتا ہے جی روینت جی آج ہمیں ضرورہ تسیلے پڑھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وجہ مالیہ ہیں اور آپ کے نیراب موڈی ہیں ان لوگوں نے اتنا بڑا گبن کر کے انہوں نے سوچا کہ ہم دیش سے باہر نکل جائیں گے تو شاید ہم بچ جائیں لیکن اس ایکٹ کو لاکر ان لوگوں کے پیروں میں نکیل کسی گئی ہے کہ وہ اگر ایسا سوچتے ہیں کہ وہ دیش سے باہر نکل جائیں گے تو ایسا ہوگا نہیں اور ان کو تب بھی وہاں سے ایکسپریٹ کر کے جس میں ایکسپریٹی کے تروں کو واپس لیا جا سکتا ہے اس کے لئے ایک ایکسٹریٹ ٹھیکٹی 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 کیونکہ جو ہے کہ کہ اگر کسی بینک نہیں ہوگی جیسے کہ مرد ہے چائلڈ ڈبیوز ہے evasion of taxes ہے drug trafficking ہے money laundering ہے تو دو کنٹریز میں دو سٹیٹس میں اگر آپس نیتی ہے تو وہ اس بینک کو ایکسٹرڈکٹ کر کے واپس لا سکتے ہیں اپنے دش میں جیسے انڈیا کی یوکے کے ساتھ ایکس ایڈیشن ٹریٹی ہے تو اس تحت انہوں نے ابھی نیرب موٹی کا بھی دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں ان کا فجمالیا کا اور دوہزار دیس میں ایکس ایڈیشن جو ہے وہ اپروف ہو شکا ہے بس صوری سے کانونی تک لیا کہ ان کو واپس لانے کے بات ایک پروسیجر کل رہا ہے تو اس پروسیس کے پروس اگر میں آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سمجھانا چاہوں تو یہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کی ایسا ایکس ایکنومی افرینس اینڈیا سے کیا ہے اور اگر آپ بھاگ جاتے ہیں تو یہاں ایک مجسٹر کوٹ جو کی سپیشل کوٹ بنتا ہے پی ای ملے کے انڈر وہ آپ کے اگنز ایک اپن وارنٹ ڈیشو کرتا ہے ڈیٹ اوٹ اینڈیٹ وہ وارنٹ منسٹری آف منسٹری آف ایکسٹرنل افرینس آفیرس اور گورنمنٹ آف انڈیا کے تھوڑ اس کنٹری کے پاس جاتا ہے جس کنٹری میں وہ ویکٹی ابھی ہے اور وہاں کا جو انکوائری مجسٹریٹ ہے وہ ساری انکوائری کر کے اور اس پروسس کو کر کے وہاں پر اس کا ایکسٹریڈیشن کا آرڈر کر کے اس کو واپس انڈیا بھیج سکتا ہے اور چونکہ یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ ندیشک اور افسر ان کے ادھکاروں کی بھی بات آتی ہے کئی بار تو ندیشک اور افسروں کے ادھکار کیا ہے دیکھیں پی اے میلے جو ایکٹ ہیں ان ایکٹ میں آرٹیکل ٹوئنٹی ون کا تو وائلیشن ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگر کسی ویکٹی کو آرسٹ کرنا ہے تو ان کے پاس آرسٹ کرنے کا بھی پاور ہے ان کے پاس پائن لگانے کا بھی پاور ہے اور جس پروپرٹی کو وہ ایزا پروسیڈ آف کرائنز کہتے ہیں اور اپنے پاس جب کرتے ہیں اسے وہ چنٹرل گورنمنٹ کی پروپرٹی سمجھ کے نبے دن میں اس کو وہ بھی کرتے ہیں کہ اسے بیچا بھی جا سکتا ہے یا اس سے پروسیڈ آف کرائنز کو ریکاور بھی کیا جا سکتا ہے تو دیکھا جائے تو آرٹیکل ٹوئنٹی ون کا وائلیشن تو ہے لیکن جو ڈائریکٹرز اور جو آفیسرز ہیں ان کے پاس اینورمس پاور ہے آرسٹ کرنے کا بھی اور ساتھ میں اس کے انڈر فائن کا پروسیڈر جو ہے فائن درانے براجن دی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھاگے ہوئے اپرادی ہیں ان کی سمپتی کو اکثر ضبط کرنے کی بات چلتی ہے تو آرٹیک اپرادیوں کی اگر ہم بات کریں آرٹیک اپرادیوں کی سمپتی ضبطی سے جڑے جو نیم قانون ہے وہ کیا ہے اس قانون کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ویکسی جب کوئی اس طرح کا اوفینس کرتا ہے ایکنومک اوفینس تو وہ اپنا پیسہ پروپرٹیز میں ہی لگاتا ہے یا پروپرٹیز میں انویس کرتا ہے تو اس قانون کے اندر جیسے ہی اوفینس کی کسی پروپرٹی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ پیسہ پروسیڈ آف کرائم کے تھوڑ لیا گیا ہے تو اس کو امیجیٹلی کنفیسکیٹ کر کے اسے سینٹرل گورنمنٹ کی پروپرٹی مان لیا جاتا ہے اور اس پروپرٹی کو جب وہ کنفیسکیٹ کیا جاتا ہے تب اس پروپرٹی کے اگنس کوئی بھی کلیم نہیں ہو سکتا اور کسی بھی سیویل کورٹ میں اس کے اگنس کوئی کیس پائل نہیں ہو سکتا تو یہ ایک بہت بڑا پراددان ہے اس ایکٹ میں یدی کوئی دیکھتی اس طرح کا پروپرٹی خریدتا ہے اور اگر وہ اس ایکٹ کی اندر ضبط ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی سیویل ریمیڈی نہیں ہے اور کوئی کانونی پرپریہ نہیں ہے لیکن جب اگر مان لیجے تلاشی لے گئی ہے اور تلاشی کے دوران اس دوران جو بستویں ملتے ہیں ان سے بھی جڑا کوئی کانون ہوتا ہے اس کے بعد ان کا کیا کیا جاتا ہے لیکن پروسیڈ آف کرائمز میں جو بھی چیز اگر لگتا ہے کہ اس پیسے سے خریدی گئی ہے مان لیجے کہ اگر پتا چلتا ہے کہ کسی جیسے نیرو موٹی کے پاس تھے کچھ ڈائیمنٹ جونریز اور ملے تھے تو ان کو پروسیڈ آف کرائمز مان کے اس کو کنفسکیٹ کیا گیا ہے اور وقت آنے پہ ان کی نلانے کی جائے گی یا انہیں دیسے جائے گی جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر نوٹیس جاری کیا جاتا ہے تو یہ جو نوٹیس جاری کرنے کی پرکریہ ہے اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور نوٹیس کیسے طرح سے کب جاری کیا جاتا ہے دیکھیں جیسے پتا چلتا ہے کہ کسی وقتی ایک اپلیکیشن آتی ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے پرو کہ یہ کسی وقتی میں سو کروڑ سے زیادہ گربن کیا ہے تو مجسٹرٹ اس پر کاغنیجنس لے کے ایک نوٹیس اسیو کرتا ہے جس میں چھ ہفتے میں اس کو پریزنٹ ہونا ہوتا ہے جس کے اگیند یہ نوٹیس اسیوڈ ہے اگر وہ وقتی چھ ہفتے میں آگتا پریزنٹ ہو جاتا ہے یا اپنے لوئر کے پریزنٹ ہوتا ہے تو ان سے ایک ہفتے کا اور ٹائم ملتا ہے ریپلائے فائل کرنے کا اگر وہ ایک سنتوش جنگ ریپلائے دے پاتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور یہ کسی طرح سے منی لانڈرنگ اگر وہ مانا جاتا ہے کہ وہ اس کے انڈر آیا ہے تو اس کی جاتی کی جاتی ہے ایک بڑا سوال یہ بھی راجن جی اٹھتا ہے کہ اگر مالی جو کوئی وقتی بھاگ گیا ہے تو پھر جو کیس کیا جاتا ہے وہ دیش کی عدالت میں کیا جاتا ہے یا ویدیشی کورٹ میں کیا جاتا ہے کس دیش کا قانون ان پر لگو ہوتا ہے دیکھیں اس نے سپیشل کورٹ ہے پی اے میں لے کا پروینشن و منی لانڈرنگ ایکٹ سپیشل کورٹ ڈیزیگنیٹڈ کورٹ ہے جس کورٹ میں مجیسٹریٹ یہاں سے ایک وارنٹ اسیو کرتا ہے جو کی ایک اوپن وارنٹ ہوتا ہے یہ وارنٹ through the channel of ministry of external affairs and government of india اس state میں یا اس country میں جاتا ہے پھر وہاں کی جو country اگر ہماری اس کے ساتھ extradition policy ہے پھر وہ country انکوائری مجیسٹریٹ بناتی ہے اپنے اپنی country اور پھر وہاں پر according to the extradition law اس بیپتی کو arrest کر کے واپس انڈیا دے گئے یہ جو پرترپڑ سندھی ہے راجن جی یہ بھگوڑوں کو دیش میں لانے میں کس طرح سے مدد کرتا ہے دیکھیں اگر یہ دو countries میں اگر یہ ٹریٹی نہ ہو جیسے کئی countries ساتھ منا کر دیتی ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آپ یہاں پر آتا ان کے ساتھ غلط کریں گے جو بھی ہے ان کے قانون کے حساب سے لیکن یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اسی policy کے انڈر اگر کوئی ویکسی crime کر کے باہر سلا جاتا ہے دیش پر تو اس کو تبھی پکڑا جا سکتا ہے نہیں تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس کو اپنی territory jurisdiction میں واپس لانے جا کیونکہ یدی انڈیا سے وہ crime کر کے باہر چلا جیا ہے تو پھر انڈیا کا قانون اس پہ لاغو نہیں ہوتا وہ قانون تب ہی لاغو ہو پائے گا جب اسے کسی طریقے سے ایکس پیڈیشن policy کے طرح اسے واپس بھارت 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 بھلایا جا سکے اور اسی کے تحت نیرم موڈی اور جنہوں نے offense کیا ہے یہ واپس آنے والے ہیں اور تب جا کے انڈیا کا قانون لاغو ہو پائے گا تو بھگوڑا آرتک اپرادی سے جوڑے قانونوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اور راجند جی ہمیں لگاتار اس بات کی جانکاری دے رہے تھے بہت بہت شکریہ راجند جی تمام جانکاری دینے کے لیے اور لیگل ہیلپ لائن کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے ان سب معاملوں پر یا کوئی جو وشے ہم اٹھاتے ہیں اس پر ہم قانون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں راج فلال اتنا ہی لیکن خبروں کا سفر لگاتار جاری رہے گا جڑے دیں ہمارے ساتھ